السلام علیکم میں ہوں علانور پہ وند اور آپ دیکھ رہے ہیں ویٹر نریہب دوستو ہمارا آج کا جو سیشن ہے وہ نیاتی بہترین سیشن ہے اکثر جب ہمارے جانور بیمار ہو جاتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جانور کھل جاتے ہیں زیادہ راشن کھا لیتے ہیں یا زیادہ ونڈا کھا لیتے ہیں کھل کھا لیتے ہیں تو جب ہم ڈاکٹر کو بلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ الکولوسس ہے یا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسیڈوسس ہے تو آج ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے جانور میں الکولوسس ہے یا ایسیڈوسس ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے آج اس بارے میں بات کریں گے لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میرے آپ لوگوں سے گزارش رہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بلکہ ایکن کو بھی دبائے تاکہ تمام نئی آنی والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے وقت ضائع کے بغیر اپنے ٹرپک کے طرح پاتے ہیں دوستو الکولوسس کیا ہے اگر آپ کے جانور نے زیادہ کھل کھا لیا ہے یا سبس چارہ زیادہ کھا لیا ہے اپنا جھیر کھا لیا ہے یا زیادہ جو ہے نم اس نے ونڈا کھا لیا ہے بعض اوقات ہم ایسے کرتے ہیں کہ چار پانچ جانوروں کا ونڈا یا کھل وغیرہ یا سبس چارہ پڑا ہوتا ہے تو جانور بعض اوقات کھل جاتا ہے اور وہ یہ سب کچھ اکیلے ہی کھا لیتا ہے تب ہمارے جانور کو الکولوسس ہو جاتا ہے یا آپ کے جانور نے گندہ پانی پی لیا ہے گندہ پانی کی وجہ سے بھی الکولوسس ہو جاتی ہے یا آپ کے جانور لیکن جب جانور یوریا والا زیادہ پروٹین والا کھانا کھا لیتا ہے تو جانور کے میدے میں ایمونیا کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو وہ خون میں شامل ہو جاتی ہے جو ایمونیا ہوتی وہ خون میں شامل ہو جاتی ہے اور رومن کی حرکت مدم پڑ جاتی ہے تب وہ کانا حضم نہیں کر پاتا ہے مو سے رالٹ پکنا شروع ہو جائے گا پیٹ پول جائے گا گوبر یا تو بند ہو جائے گا یا بہت بدبودار گوبر کرے گا جانور کا پیچ لیول بڑھ جائے گا اصل ہم جو پیچاننگ الکولوسس کو وہ ہم پیچ لیول سے ہی پیچانتے ہیں اگر آپ کے پاس پیچ میٹر ہے تو آپ پیچ میٹر سے اس کا لیول چک کر سکتے ہیں کہ آپ کے جانور کا پیچ بڑھا ہے یا کم ہوا ہے اگر آپ کے جانور کا پیچ بڑھ گیا ہے تو آپ کے جانور کو الکولوسس ہے اور اگر آپ کے جانور کا پیچ کم ہوا ہے تو آپ کے جانور کو ایسیڈوسس ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم رومن کو ہاتھ سے دبائیں گے لفٹ سائیڈ میں اگر پانی چلکنی کے آواز آتی ہے تو یہ الکولوسس ہے اگر رائٹ سیڈ میں پانی چھ رکھنی کے آواز آتی ہے تو یہ ایسیڈوسس ہے تو پیچ کو کم کرنے کے لئے سب سے اچھا چیز جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے ایسیٹک ایسیڈ یعنی سرکہ اگر آپ اپنے جانور کو سرکہ استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جانور تندرست ہو جائے گا ایک بڑے جانور کو ہم لوگ پندر سو ایمیل سے پچی سو ایمیل تک سرکہ پھلا سکتے ہیں اگر کنڈیشن بہت ہی کرکٹیکل ہے تو آپ جو ہیں اس کو ڈائریکٹ رومن میں بھی ڈال سکتے ہیں سرنج میں بر کے ڈائریکٹ سرکہ اس کے رومن میں ڈال سکتے ہیں تو اس کی ریزلٹ پر اورناتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اکسی ٹیٹرا سیکلین کا جو ہلکا والا انجیکشن اس کو پانی میں ملا کر پھلانا ہے اس کے ساتھ آپ نے ہپاغن کا انجیکشن لگانا ہے ہپاغن کا انجیکشن آپ نے پچاس ایمیل پانچ سو ایمیل کے نارمل سیلین میں یا رنگر میں یا رنگر یا نارمل سیلین کسی میں بھی آپ نے ملانا ہے پانچ سو ایمیل کے رنگر میں پچاس ایمیل ہپاغن آپ نے ڈالنا ہے اور اس کو آئی وی کرنا ہے آئی وی فلیوڈ آپ نے دینا ہے رنگر کم از کم آپ نے اس کو تین سے چار بوتل چڑھا لینے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا جانور تندرست ہو جائے گا اگر اس بارے میں آپ کا کوئی سوال ہے آپ مجھے وٹس اپ پر پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کے رہنمائی کے لئے ہر وقت آذر رہوں گا امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نئی ویڈیو تک دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ